بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل آج ریسی پی میں لائی ہوں وہ ہے کٹوری چاٹ تو انشاءاللہ میں بناؤں گی اس طریقے سے آپ بھی دیکھیں گا اسے فولو پیجئے اور انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلیں اس کی تیاری کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم کٹوریوں کے لیے آٹا گوند دیتے ہیں اس کے لیے ایک تو کٹوری چاہیے ہوگی اور ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے اس میں بلکل میں نے زرہ سا اجوائن ڈالی ہے آپ چاہیں اجوائن ڈالیں چاہیں زیرہ ڈالیں اور ہاف ٹی سپون اس میں میں نے نمک ڈالا ہے ون ٹیبر سپون اس میں میں اویل کا ڈالوں گی اویل ڈال دیئے میں نے اس میں چیزیں کو زیرہ سا ایس پاسا اب تھوڑا تھوڑا پانی میں ڈال دیئے میں ان کو بھون دینا ہے ریب ڈالیا اور یہ بہن سوڑا تھوڑا 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 تک اور پیش آئرہ ساروں دی تک اب ان کو ہیسے اچھے سی آج سوڑ دوں گی پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے لیے اگر اٹھا نرم ہو جائے تو آپ اس میں تھوڑا سا اور میدہ شامل کر لیں ابھی میرا تھوڑا سا نرم ہو اس میں میں دو چمچیں اور میدہ کی شامل کر دوں گی اسے اچھے سے گونڈ دوں گی اٹھا میں نے اچھے سے گونڈ دیئے اب اسے میں دھام کے رکھ دوں گی پانچ منٹ کے لیے سے چھوڑوں گی تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اسے بیل لیں گے پانچ منٹ ہوگی اسے اٹھے کو میں نے چھوڑی ہوگی اب اسے میں نکالوں گی پھوڑا سا میدہ دسٹ کر دوں گی اسے میں آٹھا اٹھا 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 اس کے میں ایک روٹی بیل ہوں گی اٹھا 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 اب اسے میں فوکیس لیے ایسے اس کی نشان لکھا لوں گی اگر نشان ہی لکھائیں گے تو ہماری روٹی فوراں پھول جائے گی ہماری کوشش یہ کہ ہماری روٹی کھول لیں ایسے اس پلیر کو میں میڈیوم میں رکھ لوں گی سب سے بہتر طریقہ یہ ہے ایسے کرنے جو ہماری ایکسٹرہ جاری ہے وہ ہماری ساری اندر فول کر رہی ہوں ایسے ہماری ایکسٹرہ اندر ہے وہ میں نے ساری چھوڑی سے پاتھ لینی ہے اسے ہماری روٹی میں بیل لیں گے اسے ہماری سیڈوں سے زیادہ سیڈ پھر دوبارہ دوبارہ لیں گے اوائل بھی میں نے گرم ہونے کے لیے رکھتی ہے تھا اب اسے فرائی ہونے کے لیے رکھتی ہیں اوائل گرم ہے اب اسے میں اسے بیچ میں رکھوں گی فلیم میں نے میریم کر دینا اسے سارا سارا ہی لاتی رہوں گی تاکہ یہ اچھی سی گولڈن ہو جائے یہ خود ہی ایسے سے بنتے ہوئے پرائی ہوتے ہوئے اس کے بیچ میں سے یہ پھر پلیٹ ہڑ چاہیے گی ایسے بلاتی رہوں گی آرام آرام سے بلاتی رہوں گی کہ اسے لیے گی سمیلے کے لئے اس پلیٹ میں کچھ اکن ہے رکھ لیں گے یہ بھی ہمارا پاس سب ریٹی ہے اب یہ پلیٹ الادہ ہوگی ہے اب اسے میں نکال ہوں گے بیچ میں سے اسے ذرا اتیاد سے نکال ہوں اسی طریقے سے میں باقی صاحب کو بھی بنا دوں گے اب چاٹ کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ ہیں آلو، بوندی، پیاس، چنے، ٹماٹر اور یہ بارک سوئی ہے اور یہ بندہ ہی ہے اب ہم ان کو اسٹارٹ کرتے ہیں اب ان چیزوں کو ہم داننا مکس کریں گے اور یہاں ہوں گے آپ نے اسے وہ کٹورنیو سیما چلچے ریٹی ہوگی ہے اب سب سے پہلے جنے ٹا لیں گے ہوں گے لیے اور ہوں گے یا بھیک حلوش آمل کریں گے یا کریں گے مہین ڈالیں گے سب میں اب یہ جو چٹنی ہم نے ریڈی کر کے رکھی ہوئی تھی پہلے یہ ہم دینی والی چٹنے وائٹ چٹنے ہی ڈال لیتے ہیں اب یہ چٹنے ساری ڈالوں گی دینکینوں چٹنے پہ بھی میں نے ریسپی بنائی ہے آپ نے اگر دیکھنے تو وہاں سے دیکھ لیچے گا دین چٹنے ڈالوں گی اور پہ ایملی کی چٹنے ہی ڈالیں گے دین شروع پیچھے سے چیزیں اٹھا کے ایک سے اچھے سے اپسیٹ کر کے آپ وہ دکھاتی ہوں اس میں نمک اور چاٹ مسالہ آپ اپنی مرضی کا ڈالی جائے گا نمک تو دے میں میرا ہلکا سا پڑا تھا تو چاٹ مسالہ بھی میں نے نہیں ڈالا کیونکہ ان چیزوں میں بھی مرچے میں گیا رہا ہے تو اس لیے میں نے نہیں ڈالا تو آپ وہ ڈالی جائے گا یہ تھوڑا سا ساتھ بیٹر بچ کیا تھے ان کا میں نمک پارے بنا دیئے تھے اس طریقے سے آپ بنائیں گا امید ہے آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئیں گے یہ کھانے میں تو ہیں زائے کے دار لیکن یہ دیکھنے میں ہی ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے کہ بندے کا خود بہت دیکھ کرتا ہے کہ فٹو کٹ ان کو پھائیں ہے اب یہ تھوڑا ٹائم ہے روزہ کھولنے میں پھر کھائیں گے انشاءاللہ تو اس طریقے سے آپ بنائیں گا انشاءاللہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئیں گے اور میرے چینل کو لازمی لائک شیئر اور سبسکرائب کیا کریں تھانکس پر واشنگ مائی ویڈیو نیکس ریسیب تک کے لیے انشاءاللہ اللہ پیس